بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم کیمکل کوارڈنیشن کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم نے نیورل کوارڈنیشن کے بارے میں بات کی تھی کیمکل کوارڈنیشن یہ کوارڈنیشن کے ذریعے ہوتی ہے اسے ہمین رہے ہیں ہمینڈوکرائن سسٹم بھی کہتے ہیں انڈوکرائن سسٹم تو اس میں کچھ سپیشلائز آرگن ہوتے ہیں سپیشل آرگنز ان کو ہم گلینڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے سپیشل آرگنز جنہیں ہم گلینڈز کہیں گے تو یہ کچھ سکریشنز پڑیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سکریشنز سے کیا مرحبا ہے کہ سپیشل کہلیں سپیسیفک کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں دیسکریٹ سپیشل کیمیکل کمپاؤنڈز کیمیکل کمپاؤنڈز یا کمپاؤنڈز سکریشنز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کمپاؤنڈز کو ہم ہارمونز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہارمونز سکریشنز کرتے ہیں اور ہارمونز جن سے ہیں آگے جاکے کوڈنیشن کے اندرہ ہلپ کرتے ہیں دے ہلپن کوڈنیشن یعنی سپیشل آرگنز ہیں جو کہ گلینڈز نہیں کہا جاتا ہے اور یہ پھر سپیشل کمپاؤنڈز ریلیز کرتے ہیں جنہیں ہم ہارمونز کہیں گے اور پھر وہ بارڈی کے اندر ٹیول کریں گے اور کوارڈنیشن کا پراسس کریں گے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پارٹ آف بارڈی کے اندر وہ ریسپونس جنریٹ کرتے ہیں صحیح ہارمونز جو صرف بیسیکلی گریک ورڈ ہے اس کا جو میننگ ہے یہ ہے یعنی ایکسائٹنگ ایکسائٹنگ یعنی ایکسائٹیشن کے اندر ہلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر سیٹنگ ان موشن بھی اسے پاس قد کھا جاتا ہے سیٹنگ ان موشن ٹھیک ہے یعنی یہ جا کے یا تو کسی چیز کو ٹرگر آن کرتے ہیں یا پھر ٹرگر آف کرتے ہیں سی اب جو انڈوکرائن گلینڈز ہیں اس کے بات پر انڈوکرائن گلینڈز کی یا سپیشل آرگنز جو ہرمونز کرتے ہیں یہ ہیمنز کے اندر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں انڈوکرائن سسٹم میں دو قسم کے گلینڈز ہیں ایک ایک اگزوکرائن گلینڈز ہیں انڈوکرائن گلینڈز کی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اسکریشن کے سمیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وایا بلڈ ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ وایا بلڈ ٹھیک ہے کہ اپنی اسکریشن کو بلڈ میں لے کے جاتا ہے پھر بلڈ سارے بارڈی کے اندر لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں يع ڈہ، جبکہ وہ انسلین ہوتا ہے انسلین جو کون بناتا ہے پینکریاز ٹھیک آگے جاگے ہم پڑھیں گے پینکریاز اور انسلین کے بارے ہیں انسلین بناتا ہے بلڈ کے اندرے ٹرایول کرتے ہیں صبح انڈوکرین گلائنڈ جبکہ کچھ اگزوکرین گلائنڈ ہیں جو کہ سپیشل ڈکٹس ہوتی ہیں ان کی انہیں خود بلڈ میں نہیں لے کے جاتے بلکہ خود ہی ڈکٹ کے ذریعے باہر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے فارزمپل یہ سویٹ گلینڈ کی اگزمپل دیا ہے انہوں نے سویٹ گلینڈ یعنی آپ کو جو پسینہ آتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے سیلز کہلیں کہ اسکریشنز بناتے ہیں اسکریشنز بایا پورز چھوٹے چھوٹے سوراہ کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں بلڈ کے در ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی صحیح سو گلینڈز جو انڈوکرین سسٹم کا حصہ ہے وہ دو قسم کے اگزوکرین اور انڈوکرین گلینڈز صحیح لیکن ہم اگزوکرین کو اتنا ٹچ نہیں کریں گے ہم موسٹلی انڈوکرین کو ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں جو ہارمونز ہیں وہ سارے بلڈ کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوں گے اچھا تھوڑا سا ہم ہارمونز کے بارے میں پڑھ لیں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں ہارمونز ہارمونز جو ہم نے کہا جیسپیشل کیمکل کمپاؤنڈز ہیں جو کہ کون بنائے گا آپ کے گلینڈز آپ کی جو بارڈی کے اندر گلینڈز موجود ہیں صحیح تو یہ کہ کرتے ہیں کہ یہ سپیشل کمپاؤنڈز مہینلی کہہ لیں کہ سٹیومیلیٹ ٹھیک ہے آج در سٹیومیلیٹ ٹھیک ہے یا تو سٹیومیلیٹ کریں گے اور انہیویٹ اور انہیویٹ کسی بھی فنکشن کو وہ سٹیومیلیٹ کریں گے یا پھر اسے انہیویٹ کر دیں گے اور اگر ہم اس کا کیمکل سٹرکچر دیکھیں تو کیمکلی دیار کیمکلی کیمکلی دیار کیمکلی میں یہ یا تو پروٹین ہو سکتی ہیں پروٹین مالیکیولز ہیں جو کے کون بناتا ہے بھلا پروٹین کون بناتا ہے رائیب آسومز انڈوپلازمی ریٹکلوم ملکے پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں پروٹین رائیب آسومز بناتا ہے انڈوپلازمی ریٹکلوم میں سٹور کر دیتے ہیں پھر وہاں سے گولجی بارڈیز میں جاتی ہے اور گولجی بارڈیز سے ایکس کریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں مثال میں اس کے انسلین ہیں انسلین اور گلوکاگون یہاں پروٹین ہیں پروٹینین نیچر صحیح کچھ امائنو ایسیڈ ہیں یا پھر ان کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں امائنو ایسیڈ اور ڈیریویٹیوز یا پھر ان کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں ایسیڈ میں تھائیروکسین ہے تھائیروکسین جو آپ کے تھائیرائیڈ گلینڈ بناتے ہیں تھائیروکسین ہے اس طرح اپینیفرین اور اپینیفرین ہے اپینیفرین اور اپینیفرین یہ آپ کے ایڈریویٹیوز بنائیں گے ہم آگے جا کے بات کریں کچھ پولپپٹائیڈ ہو سکتے ہیں پولپپٹائیڈ سے کیا بنا دیں پروٹین کے سٹرکچر ہوتا ہے لیکن چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں فارجزمپل اس میں ویزوپریسین ہیں یا ایڈی ایچ ڈیریویٹک ہارمون ہیں ویزوپریسین ویزوپریسین ایڈی ایچ ہے انٹی ڈیریویٹک ہارمون یا پھر تھائیروکسین تھائیروکسین کہہ گیا اوکسیٹوسین اوکسیٹوسین یہ بھی پچوٹری گلینڈ ریلیز کرے گا آگے جا کے ہم بات کریں سو یہ ہو گیا سارا ہارمونز کے بارے میں کہ ہارمونز جا تو کسی چیز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں یا پھر اسے انیبیٹ کرتے ہیں ایک فنکشن کو انیبیٹ کر دیتے ہیں اور کیمیکلی وہ پروٹینز ہوتے ہیں یا پھر پولی پپٹائیڈ ہوتے ہیں یا پھر ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں پروٹینز سے ہی ڈرائیو ہوئے ہوتے ہیں اچھا ایک چوتھی کیٹیگری ہے ہارمون کی سٹیرائیڈ یہ بھی بارڈی کے اندر بنتے ہیں اس کے ایگزمپلز کے اندر آپ کے پاس اویسٹروجین ہے ٹیسٹو سٹیرون ہے اویسٹروجین، ٹیسٹو سٹیرون اور کارٹیسون ہے یہ سٹیرائیڈ ہارمون ہے نہیں اس کے اندر آپ کو کولیسٹرول کے مالکلز ملتے ہیں یعنی لپیڈ کے کنجوگیٹڈ مالکلز ہوتے ہیں یہ ہوگی ہارمونز یعنی سٹیمیلیٹ انہیبیٹ کر رہے ہیں اچھا ان کے ریسپٹرز کا ہوں گے یعنی ریسپٹرز ریسپٹرز ان کے ہوں گے ڈیفرنٹ آرگنز ہوتا بارڈی ٹھیک ہے جہاں پہ جا کے انہوں نے ریسپونس رینیڈ کرنا ہے وہاں پہ ان کے ریسپٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرزمپل انسلین کے تخیر ہر سیل میں ہوتے ہیں کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جن کے ہر سیل کے در ریسپٹرز ہوتے ہیں صحیح؟ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو خاص کہہ لیں کہ آرگنز پہ افیکٹ کرتے ہیں مطلب جو ویزوپریسین یہ صرف بلڈ ویسلز کے لئے ہوتی ہیں بلڈ ویسلز ٹھیک ہے ٹیسٹسٹیرون، کارٹیسون اویسٹروجن جو سا ہے یہ سیکس ریٹیڈ ہارمونز ہیں ٹھیک ہے جی سیکس میں ہیں اور سیکس کریکٹرسٹکس کے اندر ہوتے ہیں انوال ہوتے ہیں اس طرح کچھ ہارمونز ایسے ہیں جو خاص آرگنز پہ ہیں کچھ کیسے ہیں جو ہر سیلز میں جن کے ریسپٹرز ہوتے ہیں صحیح؟ اچھا اب تھوڑا بہت ہم اس کا اگر ہم اوورال دیکھیں جو انڈوکرین سسٹم ہے اس کے اندر کون کون سے گلینڈز آتے ہیں جو سٹیڈی کریں گے پچوٹری ہے ایڈرینل گلینڈز ہیں پھر تھائرائیڈ گلینڈز ہیں تھائرائیڈ ہے پچوٹری گلینڈ پینیل گلینڈز یہ بھی برین میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہائپو تھالیمس ہے ہائپو تھالیمس جونس ہے نا یہ برین کا پارٹ برین پارٹ ٹھیک ہے اور یہ سب سے پہلے انیشیئٹ کرتا ہے بہت سی ہارمونز جونس سب سے پہلے پچوٹری میں سوری سب سے پہلے ہائپو تھالیمس میں جنریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد پچوٹری گلینڈ کو وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں برین پارٹ یہ کرتے ہیں سٹیمولیٹ پچوٹری گلینڈ صحیح اور جو پچوٹری گلینڈ ہے یہ ایک ماسٹر گلینڈ ہے ماسٹر گلینڈ یعنی اس نے بہت سے گلینڈز کو آگے خبریں دینی ہوتی ہیں یہ ہی کہلیں کہ ہیڈ گلینڈ کہلیں قسم کا ہے اور ہیڈ کو انفرمیشن کہاں سے ملتی ہے ہیپو تھالیمس میں جو کہ برین کا پارٹ ہے صحیح اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہیپو تھالیمس ہوتے اس میں نیورانز ہیں لیکن اس کا موسٹلی فنکشن سکریشن سے ریلیٹیڈ ہے اس لئے ہم انڈوکرائن سسٹم کے اندر انکلیوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ تھائرائیڈ گلینڈز ہیں اور سکن بھی ایک قسم کی گلینڈ ہے ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں پینکریاز ہیں اور ٹیسٹس یا پھر اووریز جو ہوں سے آئیے ریپروڈکشن کے درہ ہلپ کرتے ہیں یہ بھی کہلیں کہ ہارمونز کے اندر آتا ہے ایسے تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں ہائپو تھالیمس کے پر تھوڑا سا ہم ڈسکور کریں ہائپو تھالیمس جو کہ پارٹ ہے کس کا برین کا ٹھیک ہے فور برین کے اندر ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو لیمبک سسٹم پڑھا تھا یہ لیمبک سسٹم کا ہی پارٹ ہے لیکن اس کا کنیکشن ہوتا ہے پو تھالیمس کنیکٹڈ پچیوٹری گلینڈ ٹھیک ہے پچیوٹری گلینڈ کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نیرو سکریٹری سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپو تھالیمس کے پاس نیرو سکریٹری سیلز ہوتے ہیں جو کہ جن کی نرف اینڈنگز کے اندر ٹھیک ہے یہ سٹور کرتے ہیں سٹور ہارمونز ٹھیک ہے سم آف دا ہارمونز سارے ہارمونز نہیں ہوتے ہیں سم آف ہارمونز ان نرف اینڈنگز ٹھیک ہے یعنی اگزونل ٹرمینلز کے اندر انہوں نے کچھ ہارمونز سٹور کیا ہوتے ہیں جب ان کی کہلیں کہ ایک فیڈبیک میکنیزم آتا ہے یعنی فیڈبیک آتا ہے کہ انہیں ریلیز کیا جائے تو یہ ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں نیرو سکریٹری سیلز ہوتے ہیں انہیں سپیشل قسم کی نیورانز ہوتے ہیں جن کے نرف ٹرمینلز کے اندر جن سے ہارمونز ہیں وہ سٹور ہوئے ہوتے ہیں صحیح اس کے لئے کہا یہ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ریسرچ ہے ایک جس کے مطابق کہا ہی جاتا ہے کہ یہ بہت سے ہارمونز خود بھی ریلیز کرتا ہے فارزمپل جو ایڈی ایچ ہے اور اکسیٹوسین ٹھیک ہے ایڈی ایچ سوری ایڈی ایچ نہیں بلکہ اکسیٹوسین ویزوپریسین ٹھیک ہے اکسیٹوسین ویزوپریسین اور یہ دو ہارمونز ہیں یہ جو اسے ہیں وہ اسی طرح نرف اینڈنگز میں سٹور ہوتے ہیں جب ریکوائرد ہوتے ہیں تو یہ پھر بلڈ میں ریلیز کرتا ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق ہی آئیپوثیس کہہ لیں قسم کا کہ اکسیٹوسین ویزوپریسین ویزوپریسین اینڈنگز اور وہ ریلیز ہونے کے لئے ریلیز ہونے کے لئے جو کہ فیدبیک دیتا ہے فیدبیک میکنیزم اس کے لئے جو ہپوثیلومس یہ ریلیز کرتا ہے بریسام ریلیز بریسام ٹھیک ہے گناہیڈو ٹراپک ہارمون جس طرح گناہیڈو ٹراپک ہارمون ایک ڈیمپل میں ہرمون ٹھیک ہے سوری ٹراپک ہارمون کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی سٹیومیلیٹ کرتے ہیں پچیوٹری گلینڈ کو پچیوٹری گلینڈ کو یہ سٹیومیلیٹ کرتے ہیں مثلا گناہرو ٹراپک ہارمون جب پچیوٹری گلینڈ کے پاس آئے گا تو اس کے کیا بنا دے گا گناہرو ٹراپک ہارمون بن جائیں گے گناہرو ٹراپک ہارمون جو آگے جاکے گناہرو ٹراپک ہارمون کو ایکٹیویٹ کریں گے یا گناہرو ٹراپک ہارمون کہیں گے اسی گناہرو ٹراپک ہارمون بھی کہتے ہیں صحیح اس طرح ایک تھائیرو ٹراپک ہارمون ہے تھائیرو ٹراپین ہے وہ پچیوٹری گلینڈ کے اندر جاکے کیا بن جائے گا تھائیرائیڈ ریلیزنگ ہارمون ٹھیک ہے ٹراپک ہارمون سے ہم کہیں گے تو یعنی بیسکلی جو ٹراپک ہارمون ہیں وہ کہاں سے آئیں گے انٹیر پچیوٹری سے اس طرح سمیٹو ٹراپک ہارمون ہے ٹھیک ہے جی تو وہ پہلے کدھر سے آئیں گے بھلا ہائپو تھائیلمس سے اور اس کے بعد وہ پچیوٹری گلینڈ کو سٹیمولیر کرتے ہیں جو کہ ماسٹر گلینڈ ہے اور پھر پچیوٹری گلینڈ سے ویریس ہارمون نکلتے ہیں وہ اگلے گلینڈ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یعنی فار ایزمپل اب یہ تھائیرو ٹراپین ہارمون کہاں سے آ رہا ہے ہائپو تھائیلمس سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تھائیرائیڈ ریلیزنگ ہارمون پچیوٹری گلینڈ سے آگے جائے گا یہ تھائیرائیڈ گلینڈ کو ایکٹیویٹ کروائے گا تھائیرائیڈ گلینڈ اور تھائیرائیڈ گلینڈ اس میں پھر ٹی تھری تھائیراؤکزن تھری اور تھائیراؤکزن فور بنائے گا تو اس طرح ہائپو تھائیلمس بہت سے یعنی اس کے اندر ٹی تھری آگے جائے ہم پڑھیں گے اور ٹی فور بنائیں گے تو اس طرح ہائپوثیلمس جنس ہے جو کہ فور برین کا حصہ ہے لیمبک سپشن میں بات کی تھی یہ بہت سے ہارمونز کو ریلیز بھی کرتا ہے پرڈیوز کر کے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی نرو انڈکز کے اندر وہ سٹور ہوتے ہیں اور بہت سے ٹراپک ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو کہ آگے جا کے پیچوٹری گلینڈ کو خاص طور پر ایکٹیویٹ کرتے ہیں صحیح اور موسٹلی یہ جو ریلیز ہوں گے یہ آفٹر سٹیمیلیشن ہوگی جب انہیں نرو ہائپوثیلمس کے نروز کو سٹیمیلیٹ کیا جائے گا اس ٹرم یہ ریلیز کریں گے اور اس کے علاوہ اکسیٹوسن ویزوپریسن اور ایون اے ڈی ایش بھی اس میں انکلوڈ کر لیں انٹی ڈائرڈک کھارمون یہ بھی جو ان سے وہ سٹور ہوتے ہیں نرو اینڈکز کے اندر کے اور کہا یہ جاتا ہے یعنی یہ ایپوثیس ہے کہ شاید انہیں جو ان سے وہ ہائپوثیلمس کے نیورانز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو نیورو سکریٹری سیلز ہوتے ہیں یا نیورانز ویڈ سکریٹری فنکشن جو کہ سکریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیمیلیس آنے کے بعد سکریٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہوگیا ہمارا آج کا ٹاپک جس کے اندر ہم نے کس کس کے بارے میں پڑا یعنی انٹرڈکشن تو انڈوکرائن سسٹنگ یا ہم نے اسے کیمیکل کوارڈنیشن بھی کہا ٹھیک ہے کہ انہیں سپیشل آرگنز ہوتے ہیں جنہیں ہم گلائنز کہتے ہیں وہ ہارمونز بناتے ہیں جو کہ کسی بھی فنکشن کو یا تو انیبیٹ کرتے ہیں پھر سٹیمیلیٹ کرتے ہیں پھر ہارمونز کی گلائنز کی دو ٹائپس کی ہم نے ایک ایگزوکرائن ہے اور ایک انڈوکرائن انڈوکرائن گلائنز وہ ہوتے ہیں جو اپنی سکریشن بلڈ میں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں بھلڈ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جبکہ جو بھی ایگزوکرائن گلائنز ان سے ہیں یہ اپنی سکریشن خود ہی ڈکٹ کے ذریعے ہیں مثلا یہ اب ایک قسم کی ڈکٹ ہے ڈکٹ کے ذریعے سکریٹ آؤٹ کرتے ہیں مثلا اس کی اگزمپل کہیں سویٹ گلینڈز ہیں یا پھر گلینڈز آف کہہ لیں کہ آپ کے جو ڈیجیسٹیو ٹریک کی گلینڈز ہیں جو کہ اس ٹومک کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی ایک سوکرین گلینڈ ہیں پھر ہارمونز کے بات کی تاہی در سٹیمیلیٹ اور انہیبیٹ افنکشن کیمیکلی دے آر پروٹینز وائنو ایس شیلز یا پھر ان کے ڈیریویٹیوز ہیں پولی پیپٹائیڈز اور سٹیرائیڈ ہو سکتے ہیں پھر ہم نے تھوڑا سا دیکھا انٹوکرین سسٹم میں گلینڈز کون کون سے آرہے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے اور ریگولیشن کے در کیا ہے ایکسٹرسلور فلود ہے میٹیبولیزم ہے بیالوجیکل کلاک کے اندر ہلپ کر رہے ہوتے ہیں کانٹریکشن کارڈیک مسلس گلینڈروسکریشنر ایمیون فنکشن میں بھی ہلپ ہے اور گروتھ اینڈیویلپمنٹ اور ریپرڈکشن کے اندر ہلپ ہے ایپوتھالیمس کے اندر جو کہ کچھ ہارمونز کو سٹور کرتے ہیں اور ریلیز بھی کرتے ہیں ایسیمپل میں اکسیٹوسین بیزوپریسین اور ایڈی ایچ ہے اور کچھ ٹراپک ہارمونز یہ ریلیز کرتے ہیں ٹراپک ہارمونز جو آگے جا کے پچوٹری کو سٹیمیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پچوٹری جو ان سے ہمارے پاس ایک ماسٹر گلینڈ وہ مزید آگے جا کے بہت سے ہارمونز کو سٹیمیلیٹ کرتے ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے ہم کل پڑھیں گے